بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے سیدنس سیمت کے میت کے اور لیکچر میں آپ کو خوش آمدید آج ہمارا لیکچر نمبر فورٹی ون ہے اور آج ہم ایکسرسائز سیون پوائنٹ تری ایز ویل ایز یونٹ سیون کو اینڈ کریں گے ایکسرسائز سیون پوائنٹ تری پہلے چار پارٹ ہو چکے تھے قویسٹن نمبر فائف کی سٹیٹمنٹ بورڈ پہ موجود ہے نبیل سولڈ ایپلز فار آر ایس ٹری لیک نائنٹی ایٹ تھاؤزنڈ ون ہنڈرڈ ہیں سکسٹی اور پیڈ اشیر ایٹ ٹین پرسن فائنڈ اماؤنٹ آف اشیر نبیل نے ایپل سولڈ کی ہیں توٹل جو پرائس بنی ہے وہ کتنی بنی ہے تین لاکھ اٹھانوے ہزار ایکسو ساٹھ اور اشیر کا ریٹ کتنا تھا اس پہ ٹین پرسن تھا ہم نے اماؤنٹ آف اشیر بتانے ٹھیک ہے تو سلوشن سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں کیا دیا گیا ٹھیک ہے ٹوٹل اماؤنٹ ٹوٹل اماؤنٹ آپ کے پاس کتنی ہے تھری لیک نائنٹی ایٹ تھاؤزنڈ ون ہنڈرڈ اینڈ سکسٹی ریٹ آف پشن کیا ہے ٹین پرسنٹ اور اماؤنٹ آف اشیر ہم نے فائنڈ کرنی ہے ٹھیک ہے ٹوٹل اماؤنٹ ٹھیک لیک نائنٹی ایٹ تھاؤزنڈ ون ہنڈرڈ سکسٹی ہے ریٹ آپ کو گیون ہے ٹین پرسنٹ اماؤنٹ آف اشیر ہم نے فائنڈ کرنی ہے اب جو اشیر کی اماؤنٹ ہے وہ کس طرح سے فائنڈ ہوگی اشیر آپ کے پاس کیا ہوگا ٹین پرسنٹ آف ٹھیک لیک نائنٹی ایٹ تھاؤزنڈ ون ہنڈرڈ اینڈ سکسٹی پرسنٹ ایج ون آور ہنڈرڈ ہوتا ہے ٹین آور ہنڈرڈ ملٹی پلائے بے ٹھیک لیک نائنٹی ایٹ تھاؤزنڈ ون ہنڈرڈ اینڈ سکسٹی ایک زیرو اس زیرو سے کینسل ایک زیرو اس زیرو سے کینسل تو آپ کے پاس کیا آگیا ہے ٹھرٹی نائن تھاؤزنڈ ایٹھ ہنڈرڈ اینڈ سکسٹین آر ایس آپ کے پاس اشیر کی اماؤنٹ ہے ٹھیک ہے کس پہ جو ایپل سولڈ ہوئی ہیں تھری لیک نائٹی ایٹ تھاؤزنڈ ون انڈرڈ ہے سکسٹی روپیز کی ایک بار پھر اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں دوبارہ اس کو دیکھ لیں دیکھیں ٹوٹل اماؤنٹ آپ کو گیون ہے تھری لیک نائٹی ایٹ تھاؤزنڈ ون انڈرڈ اینڈ سکسٹی ریٹ آف اشیر آپ کو ٹین پرسنٹ دیا گیا ہے اماؤنٹ آف اشیر ہم نے فائنڈ کرنی اشیر کیا ہوتا ہے جو آپ کے پاس پرائس ہوتی ہے اس کا پرسنٹیج ہوتا ہے یعنی ٹین پرسنٹ آف تھری لیک نائٹی ایٹ تھاؤزنڈ ون انڈرڈ سکسٹی ٹین پرسنٹ ہے پرسنٹ ایج ون آور ہنڈرڈ ہنڈرڈ ڈیوائیڈ ہو گئے ایک زیرو ٹین والے زیرو سے ایک زیرو جو سولڈ ہوئی ہیں تھری لیک نائٹی ایٹ تھاؤزنڈ ون ہنڈرڈ ہیں سکسٹی روپیز کی تو قویسٹن نمبر ٹو کی جانے بڑھتے ہیں سوری قویسٹن نمبر سکس کی جانے بڑھتے ہیں قویسٹن نمبر سکس ہے شماز اینویل سیونگ ہے آر ایس ٹو لیک ٹونٹی ٹو تھاؤزنڈ اینویل سیونگ کتنی ہے دو لاکھ بائیس ہزار what is زکاة amount to be paid ہم نے یہ بتانا ہے کہ کتنی زکاة کی amount ہے وہ paid کرنی بڑھے گی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کیا آپ کو give and ہے saving saving کتنی ہے ٹو لیک ٹونٹی ٹو تھاؤزنڈ آر ایس زکاة کی جو rate ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے یہ ہوتا ہے ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ اور amount of زکاة ہم لوگوں نے find کرنا ہے بلکل previous question کی طرح جو amount of زکاة وہ کیا ہو جائے گی ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ آف ٹو لیک ٹونٹی ٹو تھاؤزنڈ ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ ہے ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ ہے نا اب جب یہ پرسنٹیج چینج ہوگا تو یہ آپ کے پاس ہنڈرڈ آ جائے گا لیکن ابھی دیکھیں ایک پوائنٹ باقی ہے تو یہ کیا ہوگا ٹو پوائنٹ ون پوائنٹ کی جگہ ون اگلے ڈیجٹ کی جگہ زیرا اوور ہنڈرڈ تو یہ آپ کے پاس پوائنٹ اب ختم ہوکہ ٤وینٹی فائیف اوور تھاؤزنڈ بن جائے گا دیکھیں اس کو کس طرح سے آپ لوگ چینج کریں گے پرسنٹیج ہے اوور ہنڈرڈ آگیا اب ڈیسیمل پوائنٹ ہے پوائنٹ کی جگہ ون آگے ایک ڈیجٹ ہے اس کی جگہ زیرا ہنڈرڈ ہو ٹین ملٹیپلا ہو میں یہاں پر سمپلیفیکیشن کے بعد یہ ویلیو ڈریکٹ لکھ رہا ہوں ٹوئنٹی فائف آور تھاؤزنڈ ملٹی پلائے بائے ٹو لیک ٹوئنٹی ٹو ہنڈرڈ ٹھیک ہے تین زیرو تین زیرو سے کینسل آپ کے پاس کیا ویلیوز آگئے ہیں ٹو 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 ملٹی پلائے بائے ٹوئنٹی فائف ان ویلیوز کو اب ملٹی پلائے کرتے ہیں ملٹیپلیکیشن کے بعد جی آپ کے پاس آگئی ہیں ٹوئنٹی پلائے بائے ٹوئنٹی آر ایس تو کیا آگئے آپ کے پاس فائف ان تھاؤزنڈ فائف انڈرڈ اینٹ فیفٹی روپیز زکاعت بن رہی ہے کتنی سیونگ پی ٹو لیک ٹو تھاؤزنڈ اگر سیونگ ہو اینویلی تو اس پہ کتنی زکاعت بنے گی فائف تھاؤزنڈ فائف انڈرڈ اینٹ فیفٹی روپیز اس پہ زکاعت بن جائے گی کویسٹن سکس ہو چکا ہے کویسٹن نمبر سیونگ کی طرف بڑھتے ہیں کویسٹن نمبر سیونگ ہے نیحال پیڈ آر ایس سیون تھاؤزنڈ ایٹھ انڈرڈ اینٹی فائف ایس اوشر اب یہ جو اماؤنٹ دی گئی ہے یہ جو اوشر پیڈ ہے اس کی دی گئی ہے ریٹ آف اوشر آپ کو دیا گیا ٹین پرسنڈ ہم نے یہ بتانا ہے کہ جو ٹوٹل ارنگ تھی اس کے پاس وہ کتنی تھی جس پر ٹین پرسنڈ کے حساب سے سات ازار آر سو پچانویں روپے اوشر دیا گیا ٹھیک ہے تو سلوشن سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں کیا گیون ہے اوشر پیڈ کتنے آپ کے پاس آر ایس سیون تھاؤزنڈ ایٹھ انڈرڈ نائنٹی فائل ریٹ آف اوشر آپ کے پاس کتنے ٹین پرسنڈ ٹھیک ہے اور جو اماؤنٹ ہے ارنڈ وہ آپ نے کیا کرنی ہے فائنڈ کرنی ہے اب دیکھیں ٹین پرسنڈ کے لحاظ سے ٹوٹل اماؤنٹ پر کتنے اوشر دیا گیا سیون ایٹھ نائن فائل اب ٹوٹل اماؤنٹ کا دس فیصد کتنے یہ آ جائے گا تو ٹین پرسنڈ آف ٹوٹل اماؤنٹ ٹوٹل اماؤنٹ کا دس فیصد یا دس نائن سا کتنا بن رہے سات ہزار آٹھ سو پچانوے روپے یونیٹیری میتھڈ کے استعمال کریں گے تو ون پرسنٹ آف ٹوٹل اماؤنٹ آپ کے پاس کیا آ جائے گا سیون ایٹھ نائن فائف ڈیوائیڈ بائی ٹین ٹین پرسنٹ دیا گیا تھا ون پرسنٹ ہم نے فائنڈ کیا ہے ٹھیک ہے اب ہنڈرڈ پرسنٹ آف ٹوٹل اماؤنٹ ٹوٹل اماؤنٹ یا اس کو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل اماؤنٹ آپ کے پاس کیا ہے سیون ایٹ نائن فائف اوور ٹین ملٹیپلائے بائی ہنڈرڈ ایک زیرو ایک زیرو سے کینسل آپ کے پاس کیا آگیا ہے جب یہ ٹین سے ملٹیپلائے ہوگا اس میں ایک زیرو کا اضافہ ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا سیون ایٹ نائن فائف زیرو سیونٹی ایٹ تھاؤزنڈ نائن ہنڈرڈ اینڈ فیفٹی روپیز ٹوٹل اماؤنٹ تھی ٹوٹل اماؤنٹ کتنی تھی سیونٹی ایٹ تھاؤزنڈ نائن ہنڈرڈ اینڈ فیفٹی روپیز اس پر ٹین پرسنٹ کے لئے سے جو اشیر دیا گا وہ کتنا تھا سیون تھاؤزنڈ ایٹ ہنڈرڈ نائن ٹی فائل نیکس قویسٹن کی طرف بڑھتے ہیں قویسٹن نمبر ایٹ اس ایکسرسائز اور اس یونٹ کا لاسٹ قویسٹن قویسٹن کی سٹیٹمنٹ ہے کلکولیٹ دا ماؤنٹ پیبل ایس اشیر ہم نے وہ اماؤنٹ بتانی ہے جو اشیر کے طور پر دی جائے گی بایا فارمر ایک قیسان کی طرف سے جس کی ارننگ کتنی ہے ایٹی ایٹ تھاؤزنڈ فور انڈرڈ سکسٹی ہم نے ایکچول اماؤنٹ بتانی ہے ایف ریٹ اف اشیر اگر جو ریٹ اشیر کا وہ کتنے آپ کے پاس فائیف پرسنٹ تو ہمیں کیا دیئے کہ آپ دیکھیں ارننگ دی گئی ہے اماؤنٹ ارننٹ اماؤنٹ ارنڈ آپ کے پاس کتنی ہے ایٹی ایٹ تھاؤزن فور انڈرڈ انڈ سکسٹی آر ایس ریٹ آف اشیر فائیف پرسنٹ اب اشیر پیڈ ہم نے فائنڈ کرنا ہے اشیر آپ کے پاس کیا آ جائے گا ٹین پرسنٹ آف ایٹی ایٹ تھاؤزن فور انڈرڈ انڈ سکسٹی جو ارننگ تھی اس کا دس پیس ہے ٹین آور سوری ٹین پرسنٹ نہیں ہے یہاں پہ کیونکہ ریٹ فائیف پرسنٹ ہے تو اس کو آپ فائیف پرسنٹ لکھیں گے فائیف پرسنٹ آف فائیف آور ہنڈرڈ ملٹی پلائے بے ایٹ ایٹ فور سکس زیرو اس شیر کا ریٹ ڈیفرنس کیوں آتا ہے کہیں پہ ٹین کہیں پہ فائیف وہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ جو بارانی زمین ہے یا جو بارش کے پانی یا نیچرل سورسز سے سہراب ہو رہی ہیں اس پہ ریٹ ٹین پرسنٹ ہوتا ہے اور جو آرٹیفیشل ویڈ سے سہراب ہونے والی ہیں تو ان پہ ریٹ فائی پرسنٹ ہوتا ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں ایک زیرو ایک زیرو سے کینسل ہو گیا آپ کے پاس کیا آگیا 5 آور 10 8 8 8 4 6 5 1 5 5 2 10 8 8 8 4 6 2 2 4 2 2 2 2 3 6 تو آپ کے پاس کیا آگیا 4 4 23 روپیز آپ کے پاس کیا بن چکے کس پہ اگر آپ کے پاس 88 4 60 کی ارننگ ہوگی اور اگر 5 پرسنٹ ہو تو کتنا اوشر بنیں گا 4,423 روپیز تو سٹوڈنٹ ایکسرسائز اور یونٹ آپ کے یہاں پہ انڈ ہوتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ملاقات ہوگی اگلے یونٹ کے ساتھ تب تک کیلئے فیہ مانگی